آپ دیکھ رہے ہیں الگی نیوز 247 جو ہر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں آئیے دالتے ہیں آج کی بریکنگ خبر پر ایک نظر غیر قانونی تاریخے سے اور بنا اجازت کے مجد نور کے حصے کو شہید کرنے اور خبرستان کو برخواست کرنے کے خلاف شکایت درج کی گئی ناشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا چیف ایگزیکیوٹیف آفیسر سی ای او تلنگانہ سٹیٹ وقف بورٹ شیئرمن تلنگانہ سٹیٹ وقف بورٹ ان تمام کے خلاف کیز درج کیا گیا بنا اجازت اور غیر قانونی تاریخے سے مجد نور کے حصے کو شہید کرنے اور خبرستان کو برخواست کرنے کے خلاف جو مقام ہے سیدانتی شمشہ بات پر اس موقع پر جناب عثمان محمد خان ٹی پی سی سی آرگنائزنگ سیگریٹری میڈیا سے مقاطب کرتے ہوئے برحمی کا اظہار کیے اور انصاف کی مانگ کیے آئی دیکھتے ہیں مزید تفصیلات آج 27 جولائی 2022 ہم دیپٹی کمیشنر آف پولیس شمشہ بات یہاں پہ آکے سیدانتی کے پاس جو مسجد کا illegal demolition ہوا ہے front face اس کا complaint دینے آئے ہیں اس صرف جو شمشہ بات کو بھی ہم نے complaint دے چکا ہے جو راجیو گاند انٹرنیشنل ایرپورڈ ایرپورڈ ایرپورٹی پولیسٹیشن ہے وہاں پہ میرے ساتھ ایرپان صاحب ہے قادر صاحب ہے شپی صاحب ہے اور دیگر ہمارے ساسی ہے ہم تمام یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ آج چار دن ہو گیا ہے مسجد کو front face کو demolition کر کے national authority of national highway authority of india جو بغر کوئی notice face کو demolition کری چار دن کے بعد نہ chairman کا response ہے نہ CEO کا response ہے نہ ڈی ایرپورڈ کا response ہے لیازام ان کو بھی اس میں پارٹی بنائے کیونکہ تلنگانہ میں ہر وقت یہ ایک friend بن گیا کہ مساجدیں اور خبرستان چیز کرے گئے اب جیسا کہ مسجد کا کام ختم ہو گیا اس پہ ایک road divider بھی ڈال دیئے خدپات بھی ڈال دیئے براتیاں تھموے نکال دیئے wire cables ڈال دے کے road ڈال دیئے وہاں پہ اس کے بلکل پیشے دو خبرستان ہے جس میں سے ایک میں drain walks بنا دیئے اور ایک خبرستان بھی ڈیمیج ہوا جو میں ہمارے میڈیا والے بھائیوں کو جس کے پوٹوز بھیجا تو یہ بلکل بہت تقلیق سے بات ہے بیرسٹر رسول دیدی نویسی صاحب آپ اس پک کیوں بول کچھ نہیں بول رہے ہیں آپ پورے ہندوستان میں بول رہے ہیں ہمارے آٹ ایمیل سے کچھ نہیں بول رہے ہیں ایمیل سے کچھ نہیں بول رہے ہیں لہٰذا کہ چندر شکرہو صاحب کی گورنمنٹ میں یہ کیا ہوتے جا رہا جبکہ نیشنل ہائیوے ایتھاریٹی جو ہے سٹیٹ ایتھاریٹی سے پوچھنا چاہیے مسجد کمیٹی بھی بیچاری بے بس ہے کیا کریں گے مسجد کمیٹی کے لوگ یہاں سے شمشابہ سے وغ بوٹ آتے گے تنگو پہ ریسپونڈ نہیں مل رہا لہٰذا یہ پوری لیگل ڈیمولیشن ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم ایف آئی آر بک کر آئے جس میں ہم پارٹی نیشنل ایتھاریٹی نیشنل ہائیوے ایتھاریٹی آف انڈیا کو بنائے چیپ ایگزیگٹنگ آفیسر وغ بوٹ کو بنائے چیئرمن وغ بوٹ کو بنائے تمام وغ بوٹ دیپارٹمنٹ کو بنائے کیونکہ یہ ان کا فیلیور ہے میں عوام اتناس سے بھی گزارش کر رہا ہوں اگر آپ لوگ یہ مسئلے مسائل ہوں گا اگر پورا جڑھ تک نہیں جائیں گے خالی دیکھ کے اگر ایسا ہو گیا بولے تو بھائی سب ختم ہو جائیں گا کوئیٹ میں آپ لوگ دیکھیں خبرستان ختم ہو گئے میں تمام میڈیا کے لوگوں کو یہ اپیلت رہا ہوں گا میرے سے جتنا ہوں گا برابر ٹھیر کے بھی بات کروں گا کاروائی بھی بھی کروں گا اگر پولیس اس پہ ایف آئر بک نے کر کے ایکشن نہیں کری برابر ہائی کورٹ تک جا کے برابر اس پہ ایف آئر بک کروں گا شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ آج ستہ ویس جولائی دو ہزار باویس ہم تمام لوگ میرے ساتھ قلیق عرفان صاحب جو کنٹسٹڈ کارپوریٹر مہنڈی پٹنم ہے شفی صاحب خادر صاحب اور دیگر ساتھی ہمارے یہاں پہ آئے ہیں شمشاباد ڈیپٹی کمیشنر آفیس شمشاباد ایسے چو آج ہم یہاں پہ صدانتی کے پاس جو مسجد کے سامنے کا حصہ illegally demolish کیا گیا ہے National Highway Authority of India کی جانب سے اس کے اوپر National Highway Authority پہ کیس بک کروانے کے لیے آئے ہیں جو ہمارا constitutional right ہے یہاں پہ تلنگانہ میں دن با دن مساجدیں شہید ہوتے جا رہی ہیں اب ڈیجٹس بڑھتے جا رہے ہیں آٹھ مساجدیں شہید ہو گئی ہم خاموش رہے ان کی حمت اور بڑھتے گئی اب یہ مسجد کے سامنے کا حصہ پورا illegal demolish کر دیئے گھنٹوں میں نہ دنوں میں گھنٹوں میں کھمبے نکال دیئے گئے خطپات بنا دیا گیا ہے روڈ برال immediately روڈ بنا دیا گیا ہے تو یہ ہم ایسے چیزوں کا کنڈم کرتے ہیں اور ہیدرباد کی عوام کو بھی بولتے ہیں بگ بوٹ کو پارٹی اسی لئے بنایا ہو آج چار دن ہو گئے ہیں نہ وقف انکسپیکٹر کا پتا ہے نہ چیف ایکزیگٹنگ آفیسر سی او کا پتا ہے نہ ڈی ایس پی کا پتا ہے نہ چیئرمن کا پتا ہے تو لہٰذا یہ منصوبہ بند توڑا گیا ہے اور نوٹس دینا خانونی ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور 1991 ایکٹ کے تحت یہ چیزوں کو کچھ ڈیمیج نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا ڈی ایس پی صاحب سے بھی مل کر میں ڈی ایس پی صاحب کو بھی کمپلین دیا ہو ڈی سی پی صاحب کو کمپلین دیا ہو شمشابات کو انشاءاللہ امید کرتا ہو یہ لگو ایف آئی آر کریں گے یہ تینوں پہ اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی میں برابر کوٹ کو جاؤں گا برابر کوٹ کو اپروچ ہوں گا یہ مساجد کی جیسی جگہ تھی اس کو واپس بنانا چاہیے اور اس کے ساتھ مساجد کا کام ابھی ختم نہیں ہوا خبرستان میں بھی پورا توڑم تاڑی کر دیا خبرستان کا بھی ایک حصہ مندم کر دیا گیا ہے تو اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے کوئیڈ میں دیکھیں ہم کو کوئی دفنانے کیلئے جگہ نہیں ملی یہ آپ کے آب و عجدہ دیئے جگہ ہیں آپ نئی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں اور وغبوٹ اس کا کسٹوڈین ہے وغبوٹ بلکل سو رہا ہے میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں شاید وغبوٹ کے چیئرمن کے اوپر اور وغبوٹ کے سیئو کے اوپر ابھی تک کوئی کیس بک نہیں کروایا ہوں گے میں کیس بک کروا رہا ہوں اسی لئے کیس بک کروا رہا ہوں کہ چار دنوں کے آپ کا ریسپانس نہیں ہے آپ ایک وزٹ نہیں کرے آپ ضروری نہیں سمجھے لہٰذا یہ بہت تکلیف دے بات ہے یہ ہمارے ریلیجیس سنٹیمنٹ کو بھی بہت ہٹ ہوتا ہے کہ مساجد کا حصہ شہید کر دینا اگر مساجد کا بیت الخلا بھی ہوتا ہے تو مساجد کا حصہ ہوتا ہے یہ تو مساجد کا فرنٹ پوشن ہے اور مسجد کے ملگی تھے یہ لہٰذا ہم کرتے ہیں اور آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے کمپلینس درج کریں ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن میں کہاں تک پہنچتا ہے نہیں تو ہم بالکل کوٹ کو اپروچ کریں گے شکریہ